نمسکر دوستو بجھلیں گے نیوج پوائنٹ یوٹیوب چینل میں آپ کا سواگت ہے موسم بیباگ کی جانکاری سب سے پہلے پرابط کرنے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب جرور کر دیں بارتی موسم بیباگ نے جاری کیا ہائی الرٹ دیس کے پندرہ راجیوں میں اگلے چار دنوں تک باری باریس آندھی توفان اور لے گرنے کی چیتاونی کون کون سے راجی میں کیسا موسم رہے گا پوری جانکاری آپ کو ویستار سے دیں گے تو آپ لاشت تک ویڈیو کو دیکھے گا آپ کا اپنا چینل ہے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی جرور دبائیں تین دنوں تک ان راجیوں میں باریس کے ساتھ آندھی توفان کی چیتاونی خولی سے پہلے دیس میں لگاتا رہو گی جمع جم باریس جھارکھنڈ، اوڑیسہ، ویڈرب، چھتیس گرڈ اور پوربی مدیہ پردیس میں اکیس مارس تک تیز ہواوں اور گرج کے ساتھ ہلکی سے مدیم اور کئی جگہوں پر تیز باریس کی چیتاونی ہے بیہار میں اکیس مارس تک ایسا ہی موسم بنا رہے گا دن میں تیز گرمی اور رات میں سرد ہواوں کا سامنا کر رہے مدیہ پردیس کے کئی حصوں میں باریس کی چیتاونی جاری کی گئی ہے وہیں چھتیس گرڈ، اوڑیسہ، مدیہ پردیس، جھارکھنڈ، ویڈرب، اوپ ہمالے، پشی منگال سمیت کئی راجیوں میں تیز آندی تبھان کے ساتھ باریس دیکھنے کو ملے گی راجستان پنجاب اور یانہ دلی کے موسم میں بھی آئے گا بڑا پریورتائل آئی ایمڈی نے سوم مار کو جانکاری دی ہے کہ اکیس مارس تک گنگیہ پشی منگال میں آندی تبھان کی سمباونہ ہے وہیں جھارکھنڈ، اوڑیسہ، ویڈرب، چھتیس گرڈ اور پوروی مدیہ پردیس میں بیس مارس تک تیز واؤں اور گرہ چمک کے ساتھ باریس کی چیتاونی ہیں کئی جگہوں پر اولے بھی گر سکتے ہیں ویباہ کا کہنا ہے کہ ویڈرب، پوروی مدیہ پردیس، چھتیس گرڈ میں انیس مارس تک اولہ ورشتی کی آثار ہیں ساتھ ہی اوڑیسہ، جھارکھنڈ میں انیس مارس کو باریس کے ساتھ اولے گر سکتے ہیں اور تیز آندی تبھان بھی چلے گا چھتیس گرڈ اور جھارکھنڈ میں انیس اور بیس مارس کو کچھ استانوں پر باری باریس کی سمباونہیں جتائی گئی ہے اوڑناچل پردیس، اسم میں گھالے، ناغالینڈ، منیپور، میجورم، تیروپورا میں تیس مارس تک الکی سمدیم باریس اور کئی جگہوں پر اولہ ورشتی کی آثار ہے ویباہ نے جانکاری دی کی کیرل ماہے میں اگلے چیار دنوں تک لگاتار باریس ہوگی وہیں تمیل نادو، پانڈوچیری، کرائیکل، تیلگانا، تٹھی آندر پردیس، مرات وارہ میں بھی باریس کی آثار ہیں کئی جگہوں پر تیس سے چالیس کلومیٹر پر تھی گھنٹے کی رفتار سے تیج آندھی تفان کے ساتھ باریس دیکھنے کو مل سکتی ہے باریس موسم بھی باقی مانے تو ایک طرف ریکھا دکشنی اوڈیسا سے اوپ ہیمالے پرشیم منگال اور سکیم جھارکنڈ دکشن پرشیم منگال ہوتے ہوئے گجر رہی ہے جس کی وجہ سے باریس کی آثار ہیں اور ایک نیا چکرواتی تفان بھی سکریہ ہو رہا ہے اٹھارہ مارچ کی راتری سے موسم میں پریورتن آنا شروع ہو جائے گا انیس اور بیس مارچ کو اتر پردیس کے کئی جلوں میں آندھی تفان کے ساتھ باریس ہوگی وہیں پنجاب اور یانہ دلی میں بادل چھائے رہنے کی سمبابنہ ہے اٹھارہ سے بیس مارچ کے بیچ پشیم منگال میں گرج بجلی اور تیج واؤں کے ساتھ ہلکی سے مدیم باریس ہونے کی آسنکہ ہے انیس مارچ کو اولہ ورشتی بھی ہو سکتی ہے وہیں اٹھارہ سے اٹھارہ سے اٹھارہ مارچ کے بیچ چھتیس گڑ جھارکھن اوڈیسہ ویدرب اور پوروی مدیہ پردیس میں گرج اور بجلی تیج واؤں کے ساتھ ہلکی سے مدیم اور کئی کئی پر باریس کی سمبابنہ ہے انیس مارچ کو ویدرب میں تیج باریس کی آسنکہ ہے اوڈیسہ چھتیس گڑ میں بھی باری باریس ہو سکتی ہے وہیں تیلگانہ تٹھی آندھر پردیس میں ہلکی سے مدیم باریس اور کئی جگوں پر تیز آندھی تفان کی سمبابنہ ہے اس کے علاوہ پشمی ہواوں میں سمندر تل سے تین کلومیٹر اوپر لگ بگ تیرانوے ڈگری پوروی دیسانتر میں ایک نیا ٹرف ریکھا بنا ہوا ہے دیس کا دیکھتر جیسوں میں گرمی کا احساس ہونے لگا ہے حالانکہ پشمی وکچوب کے پرباؤ کی وجہ سے اتر باریت کے کئی راجیوں میں باریس اور اولہ ورشتی دیکھنے کو مل رہی ہے موسمی باقی مانے تو اٹھارہ سے کس مارچ کے بیچ پشمی بنگال تیلگانہ چھتیس گڑ جھارکھنڈ اوڈیسہ ویدرب پوروی مدی پردیس میں گرج اور چمک کے ساتھ تیز جوائیں اور باریس کی جو سمبابنہ ہے وہ باریت کے موسمی باگنے جتائی ہے اب بات کریں کون کون سے راجیوں میں آنڈی دوپان باریس کے آسنگ کا ہے بات کریں گے بیہار اتر پردیس راجستان پنجاب اریانہ دلی مدی پردیس جارکھنڈ چھتیس گڑ کی بیہار میں باریس اور ٹھنکہ گھرنے کا الٹ جاری پٹنا سمیت کئی حصوں میں ہوگی باریس بیہار میں ایک بار پھر موسم کروٹ لے رہا ہے پشمی ہمالی چھتر میں سکری ہو رہے دو پشمی وکچوب اور پوروی بارت میں بن رہے نیمن دباؤ کا اندر بننے سے انیس سے اکیس مارچ تک لگاتار باریس ہونے کا پرونمان ہے آئیمڈی پٹنا نے بھی سیس روپ سے دکشن بیہار میں میک گرجن اور بجلی گھرنے کی آسنگ کا جائر کی ہے راجے میں یلو الٹ کے جریعے لوگوں کو سچیت کیا گیا ہے اس دوران اونے والی باریس پری مانسون کی باننی جائے گی یہی سمیں کال ویساکی سے جڑی گھٹنائیں آندھی پانی آدھے کی گھٹنائیں بڑھ جاتی ہے انیس مارچ کو اتر پوروی بیہار دکشن پشن بیہار دکشن پشن بیہار اور دکشن پوروی بیہار کے کئی جلوں میں بیس اور اکیس مارچ کو راجے کے تقریباً سبی جلوں میں ہلکی سے مدیم باریس کے آسار ہیں آئی ایم ڈی ویچیس کیوں کے انوصار باریس سے سب سے زیادہ پٹھنا گیا نالندہ سیکھ پورا نوادہ بیگو سرائے لکھی سرائے جاناباد باگلپور بانکہ جمعوی منگیر اور کھگڑیا جلے پر باویت ہو سکتے ہیں مسلم اگینکوں کا کہنا ہے کہ چھٹ پوٹ باریس کا دور 23 مارچ تک رہ سکتا ہے پھلال 23 مارچ تک پارے میں کچھ گراؤٹ درج ہو سکتی ہے روی بارک کو راجے میں سب سے ادھی گرم سہر ویسالی رہا موسمی باگنی مدیہ پردیس کے کئی حصوں میں باریس کے ساتھ اولے گرنے کی چیتاونی بھی جاری کر دی ہے کسانوں کو ساودان رہنے کے لئے کہا گیا گیوں کی پھسل پک کر تیار ہے ایسے میں کٹائی کرتے سمیں دیان رکھیں مارچ ماہ کے دوسرے سبتہ میں مدیہ پردیس میں موسم کا مجاج بدلہ ہوا نجر آ رہا ہے عام دور پر جہاں اسے میں گرمی کی صورت ہو جاتی ہے وہیں اس بار باریس کا دور شروع ہو رہا ہے موسمی باگنی مانے تو مدیہ پردیس کے بیتول جبلپور سیڈول سمباگ کے کئی حصوں میں اگلے تین دنوں تاکہ الکی سے مدیم درجے کی اور کئی کئی پر تیز درجے کی باریس ہونے کی جواسنگ کا ہے وہ جتائی جا رہی ہے تیس سے چالیس کلومیٹر پر تی گھنٹے کی ربطار سے تیز آندھی طوفان چلنے اور باریس کی سمباونا کو دیکھتے ہوئے بارتی موسمی باگنے الٹ جاری کیا ہے کئی جگہوں پر تیز آندھی طوفان بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے موسمی باقی مانے تو اندول، اجین، جبلپور، ریوہ، سیڈول اور آج پاس کی کئی حصوں میں موسم میں بڑا پریورتن آئے گا موسم بباگنے آج رازدانی بپال کے علاوہ جبلپور، سیڈول، نرمدہ پورم، ساگر، شیونی، بالا، گھاٹ، بیتول، سہی تھے کئی جلوں میں باریس کا الٹ جاری کیا ہے ان جلوں میں تیز آموں کے ساتھ اولے گرنے کی آسنکہ ہے باریس کے چلتے پوروی مدیہ پردیس میں تاپ مانے میں گرہ بٹائے گی ویباقی مدابق 19 تاریخ تک پردیس کا موسم ایسا ہی بنا رہے گا مدیہ پردیس کے علاوہ 36 گڑ کے موسم میں بھی پریورتن آیا ہے ویباگنے رازدانی رائیپور سہیت کئی حصوں میں باریس کا الٹ جاری کیا ہے یہاں پر تیز باریس کے ساتھ اولے گرنے کی آسنکہ ہے آپ کو بتا دیں کہ سمندر سے آ رہی نمی کے کارن پردیس کے موسم میں بدلاؤ آیا ہے باریس کے وجہ سے کسانوں کی چنتہ ایک بار پھر بٹ گئی ہے بتا دیں کہ اس میں گہوں سرسوں چننا جیسی فصلیں پکڑنے لگی ہیں اور یہ کھیتوں میں کھڑی ہے اس میں باریس اور اولہ ورشتری سے ان فصلوں کو کافی نقصان ہوگا جس کے وجہ سے کسان بھائی بھی کافی پریسان ہیں بات کریں اگر اتر پردیس کی تو اتر پردیس کے کئی حصوں میں بھی اگلے دو دنوں کے دوران موسم میں پریورتن کی سمبابنہ ہے یوپی میں پشمی وکچوب کا اثر پڑے گا کل دو پہر کے بعد اتر پردیس میں بادل چھانے لگیں گے موسمی گیانی کے پروپیسر منو سری واسطان بتایا کہ پشمی وکچوب کے کارن موسم میں بدلاؤ دکھنے کے آثار ہیں ایسے میں منگلوار اور بدوار کو گرد چمک کے ساتھ بندہ باندھی ہو سکتی ہے بتا دیں کہ پردیس کا موسم لگاتار بدل رہا ہے روی بار کو کئی جیلوں میں دن پر چل چلاتی دوب کے بعد رات کو ایک بار پھر ہلکی سردی محسوس ہوئی ابھی منگلوار سے بدوار تک اتر پردیس کے کئی جیلوں میں ہلکی باریس کا دور شروع ہو سکتا ہے راجستان میں ابھی موسم صاف رہے گا پنجاب اور یعنی دلی میں بھی کچھ جگہوں پر الکے بادل چھائی رہ سکتے ہیں لیکن زیادہ تر علاقوں میں موسم صاف بنے رہنے کی سمبابنہ جو ہے وہ بارتی موسم بھی باغنے جتائی ہے تو دیش کے تمام راجیوں کی خبریں ہم آپ تک سب سے پہلے پہنچاتے ہیں آپ اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور آپ کونسی راجی سے کمنٹ کر کے بتائیں پل پل کے اپڈیٹ آپ تک ہم سب سے پہلے چینل کے اوپر پہنچاتے رہیں گے تو آپ سبی کا دھانیواد